اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھنے کی 21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز اگر آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایریا جو ہے ایک بڑا ایریا یعنی کہ کافی یہاں پہ آبادی ہے اور یہاں کے جو معاملات ہیں مجھے اچھا سامنے ٹینکر بھی نظر آ رہے ہیں اچھا جیسے ہی میں آئی تو میں نے ٹینکر دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ یہاں پانی کا بڑا شدید مسئلہ ہے اور واقعی یہاں پانی کا شدید مسئلہ ہے کہ یہاں پانی نہیں آتا اور یہاں کے لوگ بڑے پریشان ہیں زیادہ تر جو ہم لوگوں نے میں نے جو اپنی ریسرچ کی اور لوگوں سے پوچھا تو یہ پتہ چلا کہ زیادہ تر لوگوں نے یہاں بورنگ کروائی بھی ہے کیونکہ یہاں پانی نہیں ہے اور آپ کو پتہ جتنی مہنگائی ہے تو ٹینکر افورڈ بھی نہیں ہوتے اور پھر ٹینکر افورڈ پیسوں کی وجہ سے بھی نہیں ہوتے اور باقی معاملات ہی ہوتے کہ ٹینکر کو بلانے کے لیے آپ کو جتنی کالز کرنی پڑتی ہے یہ بھی بڑے معاملات بڑے خراب ہوتے اچھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ ویسے یہاں کے گلیاں اور سڑکیں تو مجھے بڑی اچھی صاف ستری اور پکی نظر آئی ہیں پر کہا گیا ہے جو ہم نے سنا ہے اور کنفرم ابھی کریں گے کہ یہاں سیوریچ کا نظام اچھا نہیں ہے یہاں بارش اگر تھوڑی سی ہو تو سڑکوں پہ بہت پانی اور بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ کچھ لوگ یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آلیکم اچھا مجھے بتائے گا اس ایریے میں پانی کا مسئلہ ہمیں بتا چلا کہ ہے یہاں پہ تو کتنے عرصے سے پانی کا مسئلہ تو کافی دیر سے ہے یہ تو آپ سیڈ بے آپ کا کیمرمن بتائے گا تو دیکھو سارے ٹیک میں نے انٹروں میں بھی کہہ دیا کہ میں نے ٹینکر دیکھتی ہی بتا چل گیا تھا یہاں پر اکثر جو ہے گرمی میں بہت زیادہ شاٹیج ہو جاتی ہے کنٹومنٹ بورٹ کا علاقہ ہے اور ٹیکس پیڈ ہے ہر لوگ ٹیکس دیتے ہیں پانی کا ٹیکس دیتے ہیں سی بریج کا ٹیکس دیتے ہیں مینٹنس صفائی کا ٹیکس دیتے ہیں اس کے باوجود پانی کی بہت زیادہ پریشانی ہے اچھا ایک بات بتائیے گا مجھے کہ ٹھنڈ کے موسم میں جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو پانی آپ لوگوں کو ملتا ہے یا صرف گرمی میں نہیں ملتا پیچھے سے ان کا کچھ لیند دین ہے کنٹومنٹ بورٹ کا اور وارٹر بورٹ کا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ڈیوز ہیں بہت زیادہ تو وہ پانی جو ہمیں تقریبا ہمارا اگر آٹھ گھنٹے کا پانی بنتا ہے وارٹر بورٹ سے تو ہمیں تقریبا ایک دو گھنٹے کے لیے پانی دیا جاتا ہے جو بہت بڑا علاقہ ہے آٹھ سیکٹر ہیں بٹائی کلونی کے اور بڑی مشکل سے پندرہ سے بیس منٹ فی علاقے بعد وہ پانی ملتا ہے وہ بھی ٹینک کے ذریعے اور اگر پانی نہیں ہوتا تو مجبوری ہے ان کو ٹینکر یہاں سے خریدنا پڑتا ہے ٹینکر مختلف ٹیم پر جیسے پانی کی زیادہ شوٹیج ہوتی ہے تو وہی ٹینکر چار آزار روپے میں سنگل آپ کو ملتا ہے تو غریب آبادی ہے وہ زیادہ طور افورڈ نہیں کر سکتے اور پریشانی ہے اور بورنگ کیوے لوگوں نے جن سے ان کے گھر بھی خراب ہو گئے ہیں سیوری لینے بھی خراب ہو گئے ہیں اور کافی لوگوں کے مہدی کی بھی مماری اچھا زیادہ تر یہاں لوگوں نے بورنگ کروائی ہوئی ہے بورنگ اس لیے کہ پانی نہیں ہے پانی ہو تو یہاں پر آپ کو پتا ہے پانی کی فسلیٹیز ہو تو بورنگ کوئی بھی نہیں کروائے گا بورنگ کروانے سے تھوڑا سا مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ اب کراچی کے بہت سارے ایسے ایریا ہیں جہاں پانی نہیں آتا تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اب ٹینکر ایک افورڈ نہیں کر سکتا بندہ اور پھر ٹینکر والوں کے تھوڑے نخرے بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں آسمان پہ ہوتے ہیں کبھی وہ آپ کو اس ٹائم پہ محصر ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے مجھے بتائیے گا کی یہ جو بورنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں آپ کے گھر کو آپ کی زمین کو آپ کی صحت کو آپ کی سکن کو ان چیزوں کو تھوڑی سے اگر اس بارے میں کوئی اویرنس اگر آپ ہمارے دیکھنے والا کو دے سکیں اصل میں بات یہ ہے کہ ٹینکر بہت زیادہ مہنگا ہے اگر کسی ٹیم پہ پانی کا ٹینکر ایویلیبل نہیں ہوتا تو بورنگ کے پانی سے ہی اکثر بچے نہاتے ہیں ہواتین بھی استعمال کرتی ہیں ان کو اور وہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے افیکٹیٹ کرتا ہے سید پر بھی اور گھر کے جو آپ کی سیوریج کا نظام ہے یا لائنیں ہیں جو آپ کی وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں ٹوٹیاں خراب ہو جاتی ہیں گھر میں سارے میں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کھار بغیرہ جسے کہتے ہیں وہ لگ جاتی ہے نمی لگ جاتی ہے تو ہم تو بڑے آدھیں خراب ہو جاتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وارٹر بورٹ سے ہمیں کنٹومنٹ بورٹ سے ہماری درخواست ہے کہ بھائی آپ ٹیکس پیڈ ہم سے علاقے سے ٹیکس لیتے ہیں وارٹر بورٹ سے اپنے جو بھی لیند دینے معاملات صحیح کریں اور علاقے کو پانی پروائیڈ کریں اور کے لیکٹرک کے صاحب سے میں بتاؤں آپ کو کہ کے لیکٹرک نے بہت یہاں پر ظلم کیا ہوا ہے فی گھر پہ کم سے کم پچیس ازار رویگہ بھی لاتا ہے پچیس ازار وید ایسی یا ویداؤٹ ایسی ویداؤٹ ایسی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چالیس روپے یونٹ تو استعمال کر رہے ہیں اگر تین سو یونٹ سے زیادہ ہو گئے پھر تو آپ بھی بھار ہی نہیں سکتے جو آپ تنخہ دار طبقہ ہے وہ اپنی پوری تنخہ لینے کے بعد بھی پریشان ہوتا ہے کہ میں ٹیکس پیڈ کروں بچوں کو کھلاوں یا ہور زوریات پوری کروں لوڈ شیڈنگ کا کیا ہے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ایسا ہے کہ یہ پورے پانچ سیکٹر ایک فیڈ پہ کیوں ہیں انہوں نے اگر ایک پی ایم ٹی خراب ہوتی ہے تو پورے پانچ سیکٹر بند ہو جاتے ہیں تو اس سے پورا علاقہ افیکٹڈ ہوتا ہے تو کیلیکٹریس سے ہماری درخواست ہے کہ اپنے فیڈر کا سسٹم صحیح کریں تاکہ جس پی ایم ٹی میں خرابی ہو اس علاقے کو آپ ریکور کریں اب باقی کو باہل کریں اچھا اب مجھے ایک چیز لاؤسٹ میں یہ بتائیے گا کہ بورنگ کتنی ایکسپینسیو ہے کوئی یہ غریب انسان یا میڈل کلاس انسان اب کیا بورنگ کروا سکتا ہے نہیں بورنگ تو نہیں کروا سکتا بورنگ کے ساتھ آپ کو زیاری بات ہے موٹر بھی چاہیے تو موٹر کے ذریعے آپ پانی کھینچیں گے تو آپ کے پر وہ بھی کاسٹ آئے گی تو بورنگ کا پانی بھی آپ کو اب کتنے فیٹ پہ پانی ہے وہ بھی تو پھر اس پہ بھی ہوتا ہوگا بورنگ پہ ہی آگیا ہے بلکل بلکل پانی کی بہت سخت پریشانی ہے ہماری درخواہ سے پانی کے نظام کو سہی کریں کہ الیکٹریس سے درخواہ سے کہ اپنا سسٹم سہی کریں اور علاقے کے ساتھ تعاون کریں جس طرح علاقے کے لوگ آپ کو بھیل برتے ہیں اس طرح سے آپ ہمیں سہولت پروائیڈ کریں جی دینکیو ویری مچ میں اب تھوڑا آگے جاتی ہوں اور میں آگے بات کرتی ہوں اسلام علیکم مجھے بتائی گا یہ کافی سارے لوگ مجھے باہر نظر آ رہے ہیں کیا لائٹ نہیں ہے گھر پہ باہر ہوا لگانے آئے میں نہیں لائٹ دو ہے یہ پانی کے سسلے میں یہاں پہ آئے ہیں پانی جو ہے یہاں پہ علاقے میں تکرین پانچ سے چھ مینے ہو گئے ہیں پانی کی بڑی شاٹر جی تکرین وارٹر بورڈ اور کنٹومنٹ کا جو ادارہ ہے کنٹومنٹ کے ادارے کی نائلی کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل علاقے کے مقینوں کے ساتھ ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ لوگ ریائش پہ جی رہے ہیں وہ سارے ٹکس پیڑ ہیں اور ٹکسٹوں کی بھی برمار ہے اور ہر آدمی سالان تقریب آٹھ سے دس ہزار پر ٹکس پیڑ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پانی نہیں ہے اور میری گزارج یہ ہے کہ علاقے کے جو محضرزین ہیں جو چیئرمین صاحبے ہمارے یہاں کے کنٹومنٹ بورٹ کے شکر سوادھی صاحب وہ اس بات کا ایکشن لیں اور کنٹومنٹ سے بات کی جائے تاکہ جو ادارہ اس علاقے کے جو ادارہ مسائل جنو فوری طور پر حال کی جائیں اچھا مجھے بتائی گا کہ اس علاقے میں آپ کتنے عرصے سے رہائش پذیر ہیں تقریب ان تیس سال سے تو آپ کچھ مطلب مجھے تو میں فرس ٹائم اس ایریا میں آئی ہوں تو مجھے تو سڑکیں مڑکیں بنیویں کچھ بہتر کراچی کا یہ ایریا مجھے بہتر لگ رہا ہے وہ تو بہتھ ہی کہ ڈولمنٹ تو ہوا ہے یہاں پہ تقریب ان تیس سال سے میری یہاں پہ ریائش پیزی ہو رہو پہلے سے تو کافی بہتر ڈولمنٹ کا کام ہوا ہے یہاں پہ لیکن میرے مسئلہ یہاں پہ پانی کا پرابلوم ہے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے ایک دن چھوڑ گے ایک سٹر کو جو ہے ایک دن ملتا ہے تقریب میں وہ بھی پندرہ سے بیس منٹ تو پندرہ سے بیس منٹ میں جو ہے نا گزارہ نہیں ہو سکتا کسی کب یہاں بوروں کا پانی جیسے ایک بادشاہ صاحب نے جو ہے نا تفصیل صاحب کو بتایا ہے اس پر روشنی ڈالی ہے تو اسی سلسلے میں جو ہے نا میری دو یہاں پہ جو ہے نا چرمین صاحب جو شوکت خان صحابی صاحب ہمارے سلسلکٹ جو مسلم علیک نون سے ہیں تو وہ سلکٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے ہیں وہ اسی لیے ووٹ دیئے تھے کہ یہاں پہ آگیا جو ہے نا عوام کے مسائل کو حل کریں گے لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ ناکام ہیں اس وجہ سے کہ کنٹومنٹ کا دار ہے جو ہے وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور کنٹومنٹ کے پاس کوئی ایسی انجینئر نہیں جو پانی کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ہل کیا جائے بہت بہت شکریہ تھوڑا گرمی زیادہ ہے تو وہ ٹیشو کا استعمال پسینے کی وجہ سے کرنا بڑتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں بھی شدید قسم کی گرمی اور کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا کراچی والے اس شدید گرمی میں ٹینکر مافیا کے حتے لگ گئے ہیں اور یا بورنگ یہ دو چیزیں بچارے کراچی والوں کے نصیب میں لگ دی گئی ہیں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کراچی کی آواز آواز ہے ہم کراچی کی اور ہماری کوشش رہتی ہے کی ٹوانٹی ون نیوز کی کوشش رہتی ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں جن کی کوئی آواز آگے نہیں لے کے جاتا ہم لے کے جاتے ہیں ہم سکرین پر لے کے آتے تاکہ ان کے مسائل حال ہو یہاں ہمارے بزرگ موجود ہیں ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم والیکم السلام آپ لوگ سب باہر پانی کے مسئلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی حل نکل آئے ہیں پانی کے مسئلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھیجری کے مسئلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کتنا بل آئے ہیں اس مہینے بل 21,740 روپ ہے اے سی چلاتے ہیں اے سی ہے ایک ٹن کا وہ بچہ دو تین گھنٹے چلاتا صرف باقی ویسے یہاں لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہے لوڈ شیڈنگ یہاں پہ ہونی تو نہیں چاہیے کیونکہ ہمارا علاقہ ڈیفائلٹر نہیں ہے نہ ہی کنڈا سسٹم ہے یہاں پہ یہاں پہ ٹوٹل پی بی سی ڈیجیٹل سسٹم لگا ہوئے تو بلز جو ہے نا وہ جو ہم کنزپشن کرتے ہیں بیجلی کھرچ کرتے ہیں اس سے ایک ایکسٹر بل آتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ لیپ سسٹم ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ ان کا جو دل چاہتا ہے کہ الیکٹر کے والوں کو وہ اپنی مرضی سے لیپس لگا کے بیج دیتے ہیں ہائی سے ہائی ریٹ لگا کے بیج دیتے ہیں یہ ہے حالانکہ ہنڈر پرسنٹ یہاں پہ بل پیمنٹ ہے ڈیفائلٹنگ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا سسٹم بہتر کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے کراچی میں جو تمام تر صورتحال اس ٹائم بگڑی ہوئی ہیں تو کوئی بھی کام نہیں کر پا رہا آپ جس طرف نظر ڈالیں اس طرف کام نہیں ہو رہا اس کی کیا وجہ کہ کراچی کیوں اس طرح سے علج گیا ہے یہ اداروں کی کرپشن جو ہم سمجھتے ہیں ادارے جو ہمیں مانداری سے کام نہیں کر رہے وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں ٹکے ٹکے کے بھگا ہوئے ہیں پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا بلکہ پیسے سے بھی اب نہیں ہوتا پہلے وقتوں میں سنا کہ پیسہ دے کے کام ہو جاتا تھا اب وہ بھی نہیں ہوتا تو مین وجہ یہی ہے کہ ادارے جو ہوا نا ان کی ناہلی ہے ان کی نلائکی ہے تو حکومت کو چاہیے اداروں کو درست کریں تاکہ عبام کو ریلیف ملے مطلب کراچی وہ میں سمجھوں گی کہ کراچی وہ خزانہ ہے کہ جس پہ ہر ادارہ جو ہے وہ بیٹھا اس کو لوٹنے کے لئے سب لوٹنے کے لئے بیٹھے ہوئے کراچی وہ ہے جس کو سب لوٹنے کے لئے بیٹھے ہوئے اور کراچی جو ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ لوٹ رہا ہے پھر بھی کراچی کیوں ہے اپنی جگہ انشاءاللہ اپنی جگہ رہے گا اور بہتری کی امید ہے اور سب معاملات ضرور بہتر ہوں گے اب ہم لیتے ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریک ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ میرے آس پاس دیکھیں تو آپ کو ٹینکر 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 اور ٹینکر ہی نظر آئیں گے اس کی وجہ کیا کیونکہ یہ علاقہ چل ہی ٹینکر پر آئے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس پہ کرتے ہیں سائی چیزیں کرتے ہیں ویسے بہتر ہے یہ علاقہ ساف ستھرا ہے عید گزرنے کے بعد آپ کو یا کوئی گندگی کوئی اس طرح کی چیز ہیں کچھ بھی نہیں نظر آئیں گے جو بہتر چیز ہے پوزیٹیف چیز ہے وہ ضرور بتانی چاہیے سڑکے بڑی اچھی ہیں ماشاء اللہ سے یہاں پہ صفائی کا انتظام بڑا چاہیے یہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پانی نہیں ملتا اور یہ جو ٹینکر کھڑے میں یہ پانی جو ہے نا یہاں کے لوگوں کو دیتے ہیں جو ایک بڑا مسئلہ ہے پانی جو ہے نا وہ اس علاقے والے کہتے ہیں کہ اب ہمیں پانی چاہیے کیونکہ ٹینکر جو ہے وہ افورڈ نہیں ہوتا ٹینکر جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے پھر ٹینکر سے جو پانی آتا اس کو بڑا احتیاط سے یوز کرنا پڑتا ہے اور پھر اگر کسی کے گھر بورنگ ہوئی ہے تو بورنگ جو ہے نا وہ آپ کے بالوں کو بھی خراب کرتی آپ کی سکن کو بھی خراب کرتی ہے بورنگ کا پانی اکثر لوگ نہیں یوز کرتے تو بہت سارے معاملات ہیں جو آج ہمارا شوہ ایسی پہ ہے تو میں اس طرف آتی ہوں بھائی سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم اسلام آجہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پ کتنے عرصے سے رہائش پھزیر ہے تقریباً چالیس سال کرتے ہو گئے آپ کو چالیس سال آپ کی ایج ہے جی ہاں 42 ایج ہے میری تو ماشاءاللہ آپ دو سال کے تھے تو اس ایریا میں آئے ہیں اچھا اس ٹائم یہ کیسا دیکھتا تھا اچھا لیں آج سے بیس سال پہلے کی بات کر لیتے ہیں اور اب بہتری لگ رہی ہے مجھے تو اس ایریا میں اس ٹائم تو یہ جنگل تھا رید ہی رید تھی ہاں پر سمندر کا پانی آتا تھا بند بھی نہیں تھا اب تو ڈیویل پہنچ کراچی کا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہ ایریا جو بڑا صاف ستھ رہا ہے مطلب میں پورا کراچی گھومتی ہوں ایک کہتے ہیں نا کہ اچھی بات بھی کرنی چاہیے کیونکہ جب پوری ہر کراچی کے ہر علاقے میں گھومتی ہوں تو آج ادھر آئی ہوں تو مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ صاف ہے ایریا یہاں کا بڑا مسئلہ ہے پانی کا اور پانی کتنے عرصے سے یہاں پہ نہیں ہے جی صفائق حوالے سے تو یہاں تقریباً دو سال پہلے جو بلیاتی انتخابہ دنوں ہیں تقریباً اٹھارہ سے بیس سال بعد ہوئے تھے اس کے بعد جو ممران منتخب ہو گئے ہیں انہوں نے الحمدلہ کافی اچھا کام کیا خاص طرح پر صفائق حوالے سے اور پانی کے حوالے سے جو بات ہے اس پر بھی پانی کے حوالے سے پہلے بھی یہاں پر سوشل اگرار کام کرتے رہیں اور ابھی بھی پانی کے جو مسئلہ تھا اس پر جو ممران ہیں انہوں نے تقریباً دائی سے تین کرو موسیقی 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 کسی کام کا نہیں ہے یہ ہو جائی ہے یہ تمام تر صورتحال ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا اچھے جی ناظرین آپ کو بتاؤں یہ ایک چبوترہ سا ہے میں اس پر بیٹھی ہوں اور بڑی بچپن کی یادے بھی مجھے آ گئی ہیں کہ بچپن میں ہمارے ایریے میں بھی چبوترے ہوتے تھے وہ بچپن کی یادے تھی اب سارے چبوترے ختم ہو گئے ہیں اب ہم بڑے پریکٹیکل ہو گئے ہیں اب ہمیں چبوتروں کے والا سسٹم اچھا نہیں لگتا حالانکہ یہ بڑا اچھا ہے کہ اس میں آپ جو ایریے کے بزرگ اور لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں شام کے ٹائم آ کے اپنے دکھ سکھ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں کبھی کسی کا دکھ سنتے ہیں کبھی اپنا دکھ سناتے ہیں اور یہ ہی ہوتا ہے جو ایریہ جو محلہ سسٹم ہوتا ہے اس میں محبتیں اسی لئے ہوتی ہیں آس پڑوس کا دکھ کا پتہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا پتہ ہوتا ہے اسی لئے محبتیں جو ہے نا ایسی چیزوں سے قائم رہتی ہیں جب آپ ملتے جلتے رہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے میں اسی لئے بیٹھ گئی ہوں میں نے کہا بیٹھ کے بائی سے بات کرتے ہو اسلام لیکو جی وائم سلام مجھے بتائیے گا یہ پانی پہ تو ہم نے بات کر لی ابھی مجھے وہاں سے ایک جا رہے تھے بزرگ رہنوں نے کہا کہ سیوریج کا بھی بڑا مسئلہ ہے ذرا اس پہ بھی تو آپ بات کریں کیا سیوریج کا کیا مسئلہ ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سیوریج کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لائنیں ڈلیوی ہیں آج سے تقریباً چالیس سال پہلے کی ڈلیوی ہیں ٹھیک ہے اس آبادی میں جب ہماری رہائش ہوئی تھی تقریباً ہمیں یہاں پہ پینتالیس سال ہوگا ہے ہماری پیدائش اس علاقے کی ہے اب یہاں پہ اس ٹیم آبادی تھی تقریباً چار آدھار افراد تھی آج یہاں پہ آبادی ہے تقریباً تقریباً کوئی نہیں تو ستر اسی آدھار لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یعنی کہ آبادی اتنی بڑھ چکی ہے سسٹم ان کا سارا وہ یہ سیوریج کی لائنیں یہ لوگ ڈالتے ہیں لیکن ظاہر ہے جتنے بھی ٹھیکے دار یہاں پہ سیوریج کا کام کر رہے ہیں ان کو دس روپے کے کام کے پیچھے اگر سوڑ پہ رشوت دینی پڑے گی تو آپ مجھے بتائیں وہ کام کیا کریں گے کینڈ بورڈ ایک کام کروا رہا ہے لیکن یہاں پہ جو انا کرپشن اتنی زیادہ ہے ٹھیکے داروں سے اتنے پیسے لیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارے مجبور ہیں وہ صحیح کام آپ کو کیسے کر کے دیں گے ایک بجٹ ایک کروڑ میں پاس ہو رہا ہے پچاس کروڑ روپے اس میں ایک کروڑ میں سے اس کو پچاس لاکھ روپے اگر رشوت دینی پڑ جائے کسی کو بھی تو وہ بیچارہ پچاس لاکھ روپے میں بچائے گا کیا اور آپ کو علاقی کی بیتری نہیں کیا کام کر کے دے گا پھر دوسرا یہاں پہ کینڈ بورڈ میں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے جس ٹھیک دار نے جیسا کام کر دیا وہ کر کے چلا گیا کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کم سے کم ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کیسے پوچھیں گے جب آپ نے کہا کہ رشوت دیتا تو رشوت لینے والے پھر کیسے پوچھیں گے کہ آپ نے کیسا کام کیا کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تقریبا جو ہیں دس بارد سال تھے بہت سال سے نہیں ہوئے تھے کینڈ بورڈ کی الیکشن تھے ابھی تقریبا ہالی میں یہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں پانچ وارے ہیں یہاں پہ چھ کانسلر ہیں اس وارڈ کے اندر اور تقریبا ابھی جب سے یہ میمراہ آئے ہیں تو تھوڑا سا علاقے میں آپ کو دیکھیں آپ آئے ہیں تو ابھی آپ کو یہ صفائی سترائی نظر آ رہی ہے اور تھوڑا سا علاقے کا کام میں بہتری ہے تو یہاں کے جو ممران ہیں جو اپنے اپنے وارڈ کے ہیں پاس وارڈ ہیں کوئی ٹھیک ادھر کام کرتے ہیں تو وہ ان کو بھلا کے چیک ان بیلس کرتے ہیں لیکن وہ کس حد تک کریں گے ظاہر ہے جتنے ان کے اختیارات ہیں وہ اتنے ہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تو وہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر وہ تجاوز کریں گے تو پھر ان کو اوپر سے روک دیا جاتا ہے جائرہ وہ ایک ممبر ہے عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے اپنے کاموں کے نیے اور ہماری ان سے امیدیں ہیں کہ یہاں کے وائس پریڈن شکوت خان سواتی بھائی ہیں اگر یہاں کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ہم لوگوں نے ان پر اعتماد کا ادھار کیا ہے تو ہمیں ان سے بہت ساری امیدیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری امیدوں پر پورا ہوتے ہیں اس کام کو علاقے کی بہتری کی نہیں ہے دن رات کوشش کریں اور علاقے میں یہ ابھی آپ دیکھیں حالی میں جو قربانی ہوئی ہے تو کوئی علاقے کوئی چیز آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گی آپ کناچی کے دوسرے ایریوں میں جائیں آپ کو گندگی اسٹم بہت نظر آئے گی کئی علاقے پڑی ہوئے ہیں کئی کھال پڑی ہوئے ہیں کئی کچھ پڑھا ہے لیکن تقریباً یہ ہے کہ یہاں کے ممران نے دن رات کوشش کر کے اس علاقے کی علاقے اٹھوائیں ہیں اپنی گاڑیاں لگوائیں ہیں ابھی چاند رات میں تقریباً یہاں پہ پانی کا بہت گمگیر مسئلہ تھا اس قسم گردہ کہ لوگوں کے گھروں میں قربانی تک کے نئے پانی نہیں تھا تو پھر یہاں کے جو ممران ہے اور کوئی شوکرستان سواتی بھائی نے تقریباً یہاں پہ سات ہزار گیلن کا ٹینکر ہم نے پندرہ ہزار روپے میں منگوایا انہوں نے منگوا کہ انہوں نے اپنے ڈمپنگ پوائنٹ میں اتروایا اور لوگوں کو ایک ایک ہزار روپے میں آنے کے جو کینٹ بوٹ کی فیز لوگوں کو ٹینکر دیئے اس تقریباً ٹینکر کے اندر یہاں سامل نے تقریباً سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے ممران کو نقصان ہوا جس کے اندر ایک لاکھ روپے شوکرست بھائی نے اپنے اوپر برداشت کیے مطلب فنڈ میں سے تھا یا ان کا پرسنل تھا پرسنل کسی کوئی بھی کسی بھی پوسٹ پہ ہے تو اپنے جیب پہ اگر کوئی نقصان سہتا ہے تو کیا آگے کی تیاری ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے نکال لیں گے آگے کی تیاری نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ نے ووٹ دی ہے تو میں آپ کے لئے کام کر رہا ہوں بلکل ایسا ہی ہے لیکن بات لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایک بار ہم یہاں سے ووٹ لے کے جیت گئے دوبارہ ان کو آنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کو صرف مال بنانا ہوتا ہے وہ اپنے ٹن آور میں چار سال کا ان کا ٹائم پیریٹ ہے وہ مال بنا کے گھر چلے آئیں گے لیکن جو لوگ جہاں کے مقامی ہوتے ہیں جہاں ان کی زندگی گزری ہوتی ہے جہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کو آگے بھی ان چیزوں میں چلنا ہوتا ہے اسی بات کہتے ہیں کہ پانی پانی تو ویسے بھی بڑا سواب کا کام ہے آپ کسی کو دیں پانی مسلمان ہیں نا ہم لوگ ان چیزوں کو تو بڑا مانتے ہیں دیکھیں شوکت بھائی کے ساتھ بہت سارے مخیر حضرات نے بھی اس میں مطلب کنٹیبیوشن کیا جو وہ کر سکتے انہوں نے بھی کیا بہت سارے دوستوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا لوگوں کو پانی دیا دوسرا یہ ہے کہ بس ابھی تقریباً کچھ بہتری ہے ہم کوئی بھی علاقی کمپلین ہوتی ہے وہ ان کو یہاں پہ دیتے ہیں کوئی ٹھیک ادار نیا کام کرتا ہے اس کا تھوڑا بہت چیک ان بیلنس ہے لیکن ظاہر ہے جن کی ذمہ داری ہے جب تک لوگ کین بورڈ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گی ان کے ایکسی این ان کے انجینئر جو لاکھ روپے فیس لیتے ہیں جو یہاں تے تنخواہ لیتے ہیں عوام کے ٹیکس پہ لیتے ہیں ابھی آپ ایک گھر پہ دیکھیں گھر کا تقریباً تقریباً ایک سال کا چھے سے سات ہزار روپے ٹیکس آتا ہے یہاں پہ لوگ ٹیکس پہ کرتے ہیں اگر ٹیکس پہ کرنے کے بعد بھی ان کو سہولیات محسن نہ ہو تو پھر ہمیں ایسے کین بورڈ کا ایسے ادارے کا فائدہ کیا ہے بہت بہت شکریہ اب میں اس طرف ہمارے بزرگ ہیں ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم مجھے بتائیے گا کہ یہاں ویسے تو بہتر ہے علاقہ پر پانی اور سیوریش کی وجہ سے کتنی مشکلات ہیں آگے تو بارش بھی آنے والی ہے بسر یہاں تو پانی جو سیوریش کا مسئلہ ہے اور جو گلیوں کا مسئلہ ہے یہ کوئی ایسا انتظام نہیں ہے اور نہ کنٹومنٹ کرتی ہے اور باقی سے یہ لوگ ہمارے جو کانسل صاحب ہیں وہ تو کرتے ہیں کوشش لیکن ان کو اوپر سے جب وہ بھائی جو کہہ رہا تھا آڈر نہیں ملتا یہی بات ہے یہ اوپر والے کون ہیں میں بڑا تنگ ہوں میرا بھی ایک معاملہ اس میں اوپر سے بڑی کالیں آتی ہیں یہ اوپر والے مجھے باتا چل جائیں یہ اوپر والے ہیں کون جو کال کر کے نہ خود کھیلتے ہیں نہ کسی کو کھیلنے لیتے ہیں میں کہتی ہوں کہ اوپر والوں کو سامنے سکرین پر لائے جائے تاکہ انہیں باتا چلے کہ عمام کو پریشان نہیں کرنا اچھا مجھے بتائیے گا بارش میں کیا سلسلہ رہتا ہے سیریے کا پانی یہ پیچھے زک جاتا پانی ہم یہ رہتے ہیں پیچھے کم سی کم چار گلی ہیں ایک اللہ مشکل ہے باہر یہ لوگ تو پسے رہتے ہیں یہاں یہاں گھٹنے گھٹنے پانی ہوتا ہے یہ پوری علاقے میں یہ نہیں کہ سیری لینے جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی لینے وہ بھائی والی بات چالی سال ہو گئے ہیں لینوں کے پڑے ہوئے جب اس میں کچھ رہتا ہے یا وہ پریش رہتا پانی کے بند ہو جاتا ہے پھر لوگ پانی میں ڈوبی ہوئے تھے پھر باز میں وہ پم لگا کے پانی نکالتے ہیں بار تو جب جا کے یہاں سے راستہ بنتا ہے وہ بھی تین چار دن لگ جاتے ہیں بارش ختم ہونے کے بعد کراچی والے ہو جاتا یار بارش جو ہے وہ اپنے زورو شور سے آنے والی ہے نیوز میں نے آج دیکھی تھی تو کراچی والے اپنے گھر کے آگے وہ رکھ لو وہ مٹی کے کیا ہوتے ہیں وہ توڑے جیسے اس کو مجھے اتنا زیادہ وہ نہیں پتا وہ رکھ لو کوئی سیمنٹ کی چوکھٹ وغیرہ ساری چیزیں بنا لو کیونکہ بارش آنے والی یہ کام ابھی تک کوئی بہتر نہیں ہوا کچھ ابھی تک سسٹم نہیں بنا تو اس بارش میں تو ہم تکلیف سہیں گے اور اگلی بارش کا انشاءاللہ انتظار رہے گا کہ اگلی بارش تک ہمارا کراچی کا جو سسٹم ہے سیوریچ کا وہ بہتر ہو جائے گا اور پھر کراچی والے بارش کو انجوائے کریں گے اب ہم لیتے ہیں ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بریک ملتے ہیں بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز اور مطلب ہوایں جیسے ہمارے بال لوڑے ہیں ہوایں آج بڑی ہیں ماشاءاللہ آج کراچی کا جو موسم ہے بڑا ہوادار ہے اور کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے پورے پاکستان میں کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں گرمی میں بھی ہوا چلتی رہتی ہے اور کراچی والے ان چیزوں کے عادی ہیں اور کراچی میں آج سے پہلے کبھی اتنی گرمی نہیں ہوئی جتنی اب کراچی میں گرمی پڑ رہی ہے تو اس وجہ سے کراچی والے بھی زیادہ پریشان ہیں پر آج جو ہے میں ہر چہرے پر مسکرات دیکھ رہی ہوں کیونکہ آج اللہ کے حکوم سے ماشاءاللہ کہ ایک اچھی تھنڈی سی ہوا چلی ہوئی اور اس وجہ سے خوشگوار موڈ ہے سب کا اور یہاں آکے میرا بھی موڈ ذرا خوشگوار ہو گیا کیونکہ بڑی اچھی سی ہوا چل رہی ہے اس لئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے رب نے بہت ساری نیمتیں اپنے بندوں کے لئے دیئے اور یہ صرف میرا رب کر سکتا ہے بندوں سے امید نہ رکھیں کیونکہ دیکھیں کراچی آج کس طرف جا چکا ہے کچھرا گٹر سیوریج پانی ہر حوالے سے کراچی جو ہے کراچی کی عوام پریشان ہے تو اس طرف آتی ہوں بھائی میرے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہوں اسلام علیکم مجھے یہ بتائے گا کہ جوب کرتے ہیں اپنا بزنس ہے کیا ہے پروپرٹی کا کام کرنا ہوں پروپرٹی کا کام اسی ایریے میں جی اسی ایریے میں مجھے بتائے گا جس طرح کی حالات ہیں جتنی مہنگائی ہے ڈالر کے ریٹ اور یہ اور وہ اور بہت سائی چیزیں تو پروپرٹی کا کام اس ٹائم پہ آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ کس طرح چل رہا ہے بڑا سلو بلکل لیچے ہو گیا ہے یا کیا ہے آپ کی کام پہ کتنا فرق پڑا ہے بہت زیادہ فرق پڑا ہے بلکل کام سلو ہو گیا ہے نہ ہونے کے برابر ہے نہ ہونے کے برابر اچھا پروپرٹی کے ریٹ بھی گرے ہیں کیا یا ریٹ بڑھ چکے ہیں پر ریٹ بھی ابھی جو ہیں اب گرے ہیں پہلے کی نظر نئے ٹیکس وغیرہ جو لگے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس وائے سے کام پہ بہت اثر پڑا ہے تو پھر آپ لوگ اپنے ایکسپنس کیسے نکالتے ہیں اگر پروپرٹی کا کام اب نہیں رہا اس حساب سے بس یہ کہ اپنا چھوٹا موٹا سار میں دوسرا بزنس بھی ہے جس کی ہوئی سے اللہ تعالی روزی روٹی چلا دے چیک ہے اچھا اب مجھے بتائیے گا اس ایریے میں آپ کا اپنا گھر ہے رنٹ کا ہے کیا ہے جی اپنا گھر ہے الحمدللہ اپنا گھر ہے تو پانی کا یہاں بڑا پرابلم ہے تو اس حوالے سے آپ کی ٹنکر ڈلواتے ہیں یا جو ہے وہ آپ نے بورنگ کروائی بھی ہے بورنگ بھی کروائی ہے ٹنکر ڈلواتے ہیں آپ کا پروپرٹی کا کام آپ تو کروا سکتے ہیں لین کا پانی تو آتا نہیں ہے چار چار دن پانچ پان دن نہیں آتا پانی پانی کی بہت پرابلم ہے یہاں پہ وارٹر بورٹ پیچے سے پانی دیتا نہیں ہے پانی سارا بیچا جا رہا ہے مافیا ہے پورا ابھی آپ کی بات یہ کہ ہمیں پانی کیوں نہیں دے رہے ہم تو ٹیکس بھی دیتے ہیں ہم بس اپنا بولتے ہی رہتے ہیں کچھ سننے والا نہیں ہے اچھے یہاں پہ تو بڑی بلڈنگز بغیرہ بنی میں ہے میں دیکھ رہی ہوں اور اچھے اچھے گھر بنے میں تو اسی حوالے سے جس طرح سے کہتے ہیں جس طرح سے آبادی ہے سب چیزیں ہیں اس حوالے سے اسی طرح سے سیوریش کی لائنیں بھی ڈلنی چاہیے ہیں اگر نہ ڈلیں اور آبادی زیادہ ہو تو پھر معاملات سیوریش کے بڑے خراب ہو جاتے ہیں ذرا اس حوالے سے بتائیے گا سیوریش کے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بارشوں ہونے سے پہلے یہ آپ یہاں دیکھیں یہ لائن ہے پانی بیک مارتا ہے پیچھے سے سارا جب ندی چڑھتی ہے بیک مارتا ہے تو یہ پانی بغیر بارشوں کے یہاں پر اقتلاب بنا ہوتا ہے سارا بارشوں سے پہلے بھی بارشیں نہ بھی ہوں بارشیں نہ بھی ہوں پہلے یہ سارا اقتلاب بنا ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ آگے سے موٹریں چلاتے نہیں ہیں اور وہ پانی بیک مارتا ہے سیوریش کا سارا یہ مسئلت ہے پاس اللہ کا گھر ہے یہ راستہ نمازیوں کے لئے بند ہو جاتا ہے آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے جو ندی کا پانی آتا ہے اس ندی میں تو فیکٹریوں کا کیمیکل والا پانی ہوتا ہے وہ کیمیکل والا پانی جب ادھر آتا ہے اور کسی کے ہاتھ پاؤں پہ یا آتے جاتے لگتا ہے تو کیا سکن کے پرابلم نہیں ہوتے بلکل ہوتی ہیں اس سے مچھر بھی پہ رہو ہوتے ہیں بیماریاں پہ رہو ہوتی ہیں لوگوں کو خارش وغیرہ اور بہت سی بیماریاں لگتی ہیں اس سے گندہ پانی ہوتا ہے کیمیکل والا ہوتا ہے تو یہ کہ یہ ہماری اپیل ہے کہ بھئی اس کا کوئی حل نکالا جائے اچھا میں سے بارش ہوتی تو یہ ندی کا رستہ سنا ہے بند ہو جاتا ہے ندی چڑھ جاتی ہے نقصان بھی ہوتا ہے جانے نقصان بھی ہوا ہے ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ کئی لوگ بچارے جو انہوں نے اپنی جان سے جاتے ہیں مطلب کوئی بہتر اقدامات نہیں کیے گئے کوئی نہیں کیے گئے آج تک یہاں پہ پل بننا چاہیے تو آج تک بننا نہیں ہے آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے برا ہاتھ اس لیے ہوا ہے کہ نکاسی آپ کے جو ایریا تھے وہاں پہ جو ہے وہ کولونی اور وہاں پہ لوگوں کو گھر اللہٹ کر دیے گیا اس لیے کراچی روپتا ہے بلکل یہ یہ نالوں پہ گھر بنے ہوئے جس کی وجہ سے یہ سارا سیوریش کا جو نظام ہے دھرم بھرم ہوا ہوئے اور کراچی پہ کسی نے توجہ دھی نہیں ہے جو بھی گورنمنٹ میں آیا حکومت میں آیا جتنی بھی پارٹی ہیں انہوں نے پیسہ کھایا اپنی پیسہ بنایا لیکن شہر کے لیے کچھ نہیں کیا جس نے پورے پاکستان کو کما کے دیتا ہے یہ شہر اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا انشاءاللہ دعا ہے کہ اب کراچی کے لیے کچھ ہو جائے اور کراچی جیسے یہ ایریہ ہے اگر ایسا ہی پورا کراچی بن جائے تب بھی کراچی والے خوش ہو جائے گے بلکل انشاءاللہ اور اگر یہ آگے سی سیکٹر ہے یہ آگے پارک کی جگہ ہے چالیس سال ہو گئے اس کو آج تک یہ پارک نہیں بنا تو اعلیٰ کام سے ہماری درخواست ہے کہ اس پہ بھی نظر ڈالی جائے اور اس کو بنایا جائے فوراں کے بچے ہیں جو روڈوں پہ کھیلتے ہیں ان کے لیے ایک جگہ ہو جائے گی اب بھی اس پارک میں کیا ایکٹیوٹی ہے وہاں کچھ نہیں ہے کچھرا کنڈی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ ملوہ پڑا ہوئے تو اس پہ توجہ دی جائے چالیس سال ہو گئے اس کو ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اچھے جی ناظرین تھوڑا سا آگے چلتے اور بکرہ عید کے بعد جو ہے نا وہ گوش کھا کھا کے بہت سائے لوگ جو ہے فوڈ پوائزن بھی ہوا گا ان کا حازمہ بھی خراب ہوا گا ایک سبزی والے سامنے نظر آ رہے ہیں ذرا ان سے میں بات کرتے ہوں اور آگے چلتے ہوں اسلام علیکم بھائی کتنے عرصے سے یہ یہاں پہ آپ سبزی بیچ رہے ہو میرے ہو گئے ہیں دو ایک سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں ذرا سبزی کے ریٹ تو بتاؤ یہ توری یہ لوکی یہ ٹینڈے یہ بینگا شملا مچ گیا ہے سبزی کے ریٹ توری کے ریٹ 80 روپے کے لو وریب بندہ کھا سکتا ہے کدھر کھا سکتا ہے باجی سبزی بکن نہیں رہی ہے نہیں بکن رہی لوگ آتے ہیں اب سبزی لینے پہلے تو لوگ سبزی لینے آتے تھے سستی ہوتی سی سائی سبزی تو آپ کے کاروبار پہ کتنا فرق پڑا ہے اس مہنگ آئی کی وجہ سے کاروبار میں بہت فرق پڑا ہے باجی نیادہ فرق پڑا ہے تمہاتر کیسے دے رہے ہیں تمہاتر 80 روپے کے لو اچھا اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہیں پہ گھر ہے آپ کا یا کہیں اور ہے نہیں میرا گھر یہاں پہ نہیں ہے میرا گھر مانسیرہ رہتے کہاں مانسیرہ جاتے ہو روز نہیں یہاں یہاں پہ رہائش رکھے ہو یہ کو کسی علاقے میں رہائش ہے نا شریف آباد شریف آباد اچھا مجھے بتائیں کون لوگ جو آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس آپ سے سبزی لینے کس طرح کی پریشانی مقتلعہ ہیں پانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پانی نے بڑا پریشان کیا آپ کو پانی کی کتنے مشکل ہے کیونکہ آپ کو بھی تو سبزیوں کو پانی لگانا ہوتا ہے پانی کی بڑی مصیبت ہے پانی نہیں ہے بورنگ والا پانی استعمال کرتے ہیں ساری سبزی خراب ہو جاتی ہے بورنگ والی پانی سے سبزی خراب ہوتی ہے خراب ہوتی ہے کھارا پانی ہے سبزی کو لگتا ہے سبزی خراب ہو جاتی ہے یہ ہے تو اب دن کی دہاری تنی بن جاتی کہ آپ کا خرشہ چل جائے کبھی بن جاتی ہے کبھی نہیں بنتی سبزی رکھے رکھے خراب بھی ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے بورنگ والا پانی لگتا ہے خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب اس طرف آتے ہیں ہمہاں یہ لگتا ہے سبزی خریدنے اسلام علیکم بھٹا پانی آتا نہیں بھٹائی میں کہا رہتے ہیں آپ بھٹائی میں پانی آتا نہیں سوئی گئنس آتا نہیں کچھ بھی نہیں ہو یا کوئی چیز رات دن بھٹائی بیل تو آتا ہے نا بیل تو ٹھوک ٹھوک کے دیتے ہیں کتنے پچاس ہزار بیل لیا پڑا بجلی دا بجلی کا کتنے مہینے کا اے دو مہینے کا پچیس پچیس ایک مہینے کا پچیس ہزار کتنے ایسی چلاتے ہیں کوئی ایسی نہیں چلتا کیا ہم صبح کے نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں کام کرتے ہیں ہاں ہماری مزدونی میرا میاں فالد کا مارے آیا اے پانی لوگ دیتے نہیں پانی کو ہکے کل بجتے ہیں وہاں سے فیٹنا پر پانی بھار بھار کے تاں ہم لوگ گزارہ کرتے ہیں پانی چل کے دیکھ لیا جو کوئی آتا ہے لینہ لگی پہی ہیں پیسے لینہ کے لے لیا نے پانی نہیں آریا تو بلکلی کے الیکٹرک گئے ہیں ہاں سو پر ہی گئے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا بل اتنا آئے گا بھی دو دو میٹر لوا کہاں سے دو دو میٹر ہم لوگ پہلے پانی 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 ہزار ان کو دے پھر میٹر لگوا پھر وہ بل آتا ہے ہونہ سوئی گینس آتا نہیں بل ٹھوک ٹھوک یارہ ہزار بارہ ہزار سوئی گینس کے بل مہینے کے اتنا ظلم گیتی گھڑے سبجیاں لینے آؤ تے مائن گئی ہیک سو بی بی تری تری سو سبجیاں کون سے خرید کے ہم لوگ کھانے حکومت کو کوئی پیغام دیں گی حکومت کو کیا پیغام حکومت ہر ویلے سنتی کہ نہیں پھئی جامام کیا کرتی پھئی یہ عمام کو تا انہیں دھکے دور دے رہے ہیں نا حکومت عمام کو نہیں دیکھ رہی حکومت کی نہیں سنتی حکومت ہے نا بڑے بڑے لوگ کھانگی سنتی امیر زمینہ کی سنتی گریب بھائیں روڑ پہ مرتے رہے ہیں کتنے کمانے والے ہیں گھر پہ کیا کہا کما میں خود سے کمانے ہک میرا بیٹا کمانے آلا ہے کیا ہم نہیں پوری ہوت پڑتی کان سے پوری ہوئے کی بجلیاں کے بیل بڑیں سوگینس انگے بیل بڑیں کہاں کہاں جائیں پانی آنکے ٹینکر سٹواتے ہیں ہر ہفتے کے ہفتے پانی ٹینکر سٹواتے ہیں چار ہزار کا پانچ ہزار کا ٹینکر سٹاتے ہیں بیٹا کوئی نہیں سنتے ہن چپ کر کیا کہیں گے ہم سستے کر رہے ہیں پھر مائیں گائیں پھر مائیں گائیں کیا وہ سکر ٹکر کھاتے ہیں اٹھا ہے دا کلو کی تیلی بارہ ہزار پندرہ ہزار کی پندرہ سولہ ساو کی کہاں سے ہمیں خریدے کانا مشکل ہوگیا مشکل ہوگیا کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جناظرین ان کی آپ نے باتیں سنیے یہ دل برداشتہ ہو گئے اس لیے کہ یہ واحد اور ان کے بیٹا کمانے والا ہے یہ بزرگ خاتون ہے جو خود کام کرتی ان کا میاں جو ہے وہ فالج کا مریض ہے اور یہ کہتی ہیں کہ بجلی کے بل ہر میں انہیں پچیس ہزار آ رہے ہیں جو کہ میں بھر نہیں سکتی گیس کا بل دس ہزار یارہ ہزار آتا ہے پانی کا ٹینکر بھی لینا پڑتا اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں وہ تمام تر صورتحال ہم نے آپ کو اس علاقے کی دکھائی ہے اور اب یہ شو ہمارا جہاں جہاں دیکھا جائے یہاں کے جو مسائل ہیں ہم یہی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں کے مسائل حل ہو جس طرح کہ کراچی کی آواز میں ہم جس علاقے میں جاتے ہیں یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ وہاں کے مسائل جب ہم دکھاتے ہیں تو وہ حل ہو جاتے ہیں وہ سب سے بہتر چیز ہوتی تو اسی امید سے لوگ ہمیں بلاتے بھی ہیں اور اسی امید سے ہم اس علاقے کے مسائل دکھاتے بھی ہیں موسیقی